ہیلو فرنڈز السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں نے اید میں گھر میں کیا بنایا تھا تو میں نے بنایا تھا چکن تندوری بریانی یا چکن تندوری ٹکا مسالہ بریانی جو بھی کہے آپ بہت ہی زبدہ بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اید میں ہر گھر میں بنایا جانے والا شیر خرمے کی ریسپی شیر خرمہ وہ بھی بہت ہی زبدہ دلیشیت سا شیر خرمہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کا اکھر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانچ لیٹر دودھ لیا ہے دودھ کو میں نے رات میں ہی بوائل کر کے رکھا تھا مورننگ میں فجر کے بعد ہے میں نے اس کو ایک اور بار گرم کیا ہے تو گرم کرتے وقت ہے آپ نے آٹھ سے دس کیسر کے دھاگے ڈالنا ہے اور اچھے سے مکس کریں اس کے بعد شکر آپ اپنے پسند سے ڈالیں یہاں پر میں نے پانچ لیٹر دودھ کے لیے ایک کپ کے قریب شکر ڈالا ہے کیونکہ میں بعد میں کنڈنس ملکا بھی استعمال کرنے والے ہوں اس لئے شکر کی قوانٹیٹی آپ اس حساب سے ڈالیں تو یہاں پر ابھی ہم کو لگنے والا ہے کاجو، بادام، پستہ، سیوائی، چارولے کنڈنس ملک اور الائچی پورڈر یہاں پر میں نے بادام اور پستے کو مکس کیا ہے تو آدھے کپ کے قریب گھیر ڈالیں گے اس کے اندر کاجو ڈالیں گے کیونکہ کاجو کو بھوننے کے لیے اوفیسی زیادہ وقت لگتا ہے یہاں پر کاجو کو 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد بادام اور پستے کو جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا اسے بھی ڈال دیا اسے بھی 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لے بہت جلدی لیڈی ڈالنا ہے نہیں تو ڈارک کلر کے ہو جاتے ہیں بہت جلدی اس کے بعد چارو لے بھی ڈالا ہے چارو لے کی کونڈرٹی کاجو بھدام پستے سے تھوڑی سی کم جائیں گے اب ان ساری چیزوں کو اپنے دودھ کے اندر اس طریقے سے ڈال دینا ہے بگار دینا ہے تھوڑا احتیاط سے ڈالیں اب یہاں پر آپ نے کاجو بھدام پستہ تو آپ ساری چیزیں ڈال دیا ہے اب سیوائی کی باری ہے تو سیوائی کے لیے پہلے اچھے سے کاجو بھدام پستے کو اچھے سے دودھ میں مکس کریں اس طریقے سے اور الائچی پاورڈر بھی ڈالیں گے جب دودھ گرم ہوتا ہوں گا جب کسر کے دھاگے ڈالیں تب ہی الائچی پاورڈر ڈالنا ہے میں نے تھوڑا بعد میں ڈال دیا ہے تو اس سے کیا ہوں گا فلیور دودھ میں بہت اچھا آتا ہے الائچی پاورڈر کا اس کے بعد آدھا کپ سے تھوڑا سا کم میں نے گھیر ڈالا ہے کیونکہ یہ سیوائی جو ہے وہ روستڈ سیوائی ہے اس لئے میں نے پہلے گھی کی وانٹیٹی کم ڈالی ہے یہاں پر تو ایک کپ کے کریب یہاں پر میں نے آدھا کپ کے کریب یہاں پر میں نے سیوائی لیا ہے سیوائی کو بھی اچھے سے اس طریقے سے زبوننا ہے ہلکی سی خوشبو آنے لگے اس کے بعد دودھ میں ڈالیں گے دیکھیں اس طریقے سے اب یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں اور کنڈنس ملک ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے شکر کی کونٹیٹی کم ڈالی ہے پہچ لٹر دودھ کی حساب سے شکر کم گیا تھا تو کنڈنس ملک ڈالیں گے یہاں پر میں نے 190 گرام کے قریب کنڈنس ملک ڈالا ہے تھوڑا سا بچا دیا تھا کیونکہ میٹھا برابر ہو گیا تھا تو 200 گرام کا کنٹینر ہے تو میں نے 190 گرام کے قریب کنڈا تھا تو یہاں پر اچھے سے مکس کرنا ہے 10 سے 15 منٹ کے لئے بوائل ہونے دیں اس کے بعد آپ کا شروع خرمہ بلکل رڈی ہے اس طرح سے سرف کریں تو یہاں پر دیکھیں شروع خرمہ کا کلر بھی بہت خوبصورت سا آیا ہے اور بنانا تو سب کو پتا ہے بہت زیادہ آسان اگر آپ کنڈنس ملک کو نہیں چاہتے ہیں تو سرف شکل کی کوئنٹیٹی کو آپ نے بڑھا دینا ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے بریانی بریانی کے لئے یہاں پر میں نے سوا کلو کے قریب چکن لیا ہے چکن کے اس طریقے سے بڑے بڑے پیسز کرنا ہے دیکھیں میں نے بڑے پیسز کریا ہے بس بریانی کے سائز کی چکن کے پیسز کرنا ہے اس کے اندر دو بڑے چمچ کے قریب ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہاں پر تین نیمبو کا رلس ڈالا ہے اسی ان دونوں چیزوں کو ڈال کر آپ نے اچھے سی مارینیٹ کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا سا پاؤن گھنٹے کے کاریب چکن کو مارینیشن کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ وقت کم تھا اس لئے کم مارک کے لئے ایک تی سپون کے گرب مسالہ پاؤڈر دو بڑے چممج کشمی رید چیلی پاؤڈر ایک بڑا چممج دھنیا پاؤڈر ایک بڑا چممج جیرہ پاؤڈر ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر ایک ٹی بل سپون چیلی پاؤڈر در ڈال چکن ایک بڑا چکن مسالہ کو بڑا بڑا ڈال دہی چکم ڈال دہی ڈال دہی دہی پانی نی ڈال نی چھڑ پانی ڈال 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 ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اب یہاں پر مائرینیشن کے لیے میں نے اور آدھا گھنٹے تک رکھا ہے آدھے سے پونے گھنٹے تک رکھا تھا آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد یہاں پر بڑا پین رکھنا ہے اس طریقے سے کیونکہ چیکن کی کونٹیٹی بڑی ہے تو میں نے بڑا پین رکھا ہے اور تیل میں تیل تین سے چار ٹیبل سپن ڈالے اور اس طریقے سے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے جب اس طریقے سے مارکس آ جائے تو اب ہم ایک سائیڈ کے اوپر اچھے سے مارکس آ جائے گھرل کے اس کے بعد ہم سائیڈ کو چینج کر دیں گے ہائی فلیم کے اوپر آپ نے کرنا ہے کیونکہ چیکن کو پکنے کے لیے ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے ہم بریانی میں بھی آدھا پکائیں گے آدھا کوک کریں گے تو یہاں پر آپ نے صرف 60% تک تک ہی پکانا ہے اور باقی کا جو 40% ہے چیکن بریانی میں آرام سے پک جائیں گے کے بعد دیکھیں ایک بیچ یہاں پر ہمارا فرائی اچھے سے ہو چکا ہے اب یہ ایکسٹرا جو مسالہ ہوتا ہے تو بعد میں اگر ہم دوسرا بیچ ڈالیں گے تو وہ جل جائیں گے اس نے میں نے پہلے ایکسٹرا مسالہ نکال دیا اس کے بعد باقی کی جو چیکنیں اسے بھی اس طریقے سے فرائی کیا اب اسی مسالے کے اندر ہم نے دو بڑے چمچ کشمی ریڈ چلی پاوڑر دھنیا پاوڑر جیرہ پاوڑر گرب مسالہ پاوڑر دو بڑے چمچ ادرکلیسن کا پیس اور ایک کپ کے قریب یہاں پہ دیکھیں میں نے پورا ایک کپ بھر کر یہاں پہ دہی ڈالا ہے دہی کو بلکل بھی میں نے اس میں پانی نہیں نکالا ہے بیلیانی کا مسالہ تیار ہو رہا ہے چیکن تندوری کا مسالہ بچا تھا اس میں ہی میں نے یہ سارے مسالے ایڈ کیا ہے اس طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے تھوڑا سا اور ایکسٹر فلیور کے لیے تھوڑا سا یونیک بنانے کے لیے ایک ٹی بل سپون کے قریب کچپ ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب یہاں پہ چاٹ مسالہ پاوڑر بھی ڈالنا ہے وہ میں نے سکپ ہو گیا چیکن اچھے سے ہے دونوں بیچے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے میں نے سموک دینا ہے تو ایک کڑائی کے پوری پین کے اندر ہی میں نے دونوں بیچے کو رکھا ہے اور اس طریقے سے کوئیلے کا سموک دے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تندوری کا ایک دم بہت ہی زبادر سا فلیور آتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھے سے گھی یا تیل سے سموک دینا ہے اب چیکن کو نکال لے اب اسی برطن میں ہم آگے بریانی کا مسالہ تیار کریں یہاں پر ابھی ہم پہلے چاول پکنے کے لیے رکھتے ہیں جب تک مسالہ بھی رڈی ہو جائیں جس کے لیے میں نے کچھ گرم مسالہ لیا ہے بلیک سے بارہ بلیک ٹپر 8 سے 10 لونگ الائچی ڈالچینی 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 یہ آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر لیجئے گا جس کو کس کو کم پسند ہوتے کسی کو زیادہ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے بلسٹا پہلے ہی ریڈی کر کے رکھا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے پیاس کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے چار پیاسوں کا بلسٹا ڈالا ہے دیکھیں تین پیاس کا بلسٹا ڈالا ہے سوری تو تین پیاس کا بلسٹا ڈالا ہے اب یہاں پر تو آلرڑی بلسٹا تیار ہے نا پیاس کو میں نے بلکل بھی فرائی نہیں کیا نہیں تو بلیک کلر کے ہو جائیں گے پھر ہم نے جو دہی ڈال کر سارا مسالہ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ بھی مسالہ ہم نے تیل میں اس طریقے سے ڈالنا ہے اب یہاں پر ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے کیونکہ سارے کچھے مسالے دہی بھی ہے اس میں اور سارے ڈرائے مسالے تھے تو دہی کو اچھے سے بھوننا ہے یہاں پر جب تک دیکھیں یہاں پر چاول بھی ہے 80% تک کک ہو چکے ہیں تو میں نے وہاں پر چاول کو چھنی میں نکال لیا ہے اب یہاں پر دیکھیں مسالہ بھی اچھے سے پک چکا ہے اوائل ریلیز ہونے لگیا ہے تو یہاں پر میں نے تین ٹماتر کو کٹ کر کے رکھا ہے اس طریقے سے تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اب یہاں پر مسالہ بھی پکتا رہے گا اور ٹماتر بھی اچھے سے گل جائیں گے ڈھککر رکھنا ہے ڈھککر میں نے یہاں پر تین منٹ کے لیے پکایا ہے بیچ بیچ میں چمل بھی چلاتے رہے تو یہاں پر دیکھیں ٹماتر بھی اچھے سوفٹ ہو چکے اس کے بعد ہرہ دھانیا ڈالیں گے اور مرچ ڈالیں گے آپ اپنے پسند کے حساب سے اور یہاں پر کریم کا استعمال کیا ہے تو کریم یہاں پر میں نے آدھا کپ کے قریب کریم ڈالا ہے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس دودھ کی ملائی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اگر آپ کو بریانی میں مسالہ کی کونٹریٹی زیادی پسند ہے تو اس میجرمنٹ کے حساب سے بنائے اگر آپ مسالہ کم کھاتے ہیں بریانی کے اندر تو مسالہ کی کونٹریٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں یعنی دہی کی کونٹریٹی آپ کم کر دیجئے گا مسالہ اپنے آپ ساری چیزیں کم ہو جائیں گے اور رڈ چھلی پاورڈر کی کونٹریٹی تو اگر آپ مسالہ کم کھاتے ہیں تو مسالہ کی کونٹریٹی آپ کم بھی کر سکتے ہیں چیکن کو اچھے سے مکس کیا ہے اب مسالی کو بھی اچھے سے سموک دینا ہے کوئلے سے تو پورا ایک دم سموکی فلیور والا کیونکہ ہم تندوری بریانی منا رہے ہیں تو اصل فلیور اسی چیز کا ہوتا ہے کوئلے کے سموک کا تو یہاں پہ دیکھیں ہم میں نے اچھے سے سموک دیا ہے اب مجھے مسالہ ہلکا سا گھاڑا لگ رہا تھا پہلے نہیں لگ رہا تھا ایک چھوڑی تو اس کے بعد مجھے تھوڑا ہلکا گھاڑا لگا مسالے میں ڈالا ہے آدھا کپ کے قریب اور اچھے سے مکس کیا ہے ہلکا سا اسے دو منٹ کے لیے پکنے بھی رکھ دیا تھا تاکہ جو پانی ہے اچھے سے ابزورب ہو جائے مسالے کے اندر دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہمارے مسالہ یہاں پر بلکل رڑی ہے تو ہاف مسالہ میں نے اسی برتن میں نکال لیا ہے اس طریقے سے نکال لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کلو بریانی کے لیے سوا کلو کے قریب چکن لیا ہے اگر آپ چاہے تو ایک کلو چکن اور ایک کلو چاول بھی لے سکتے ہیں بریانی رائز بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر چکن کی کونٹریٹی زادی لیا ہے آپ اپنے حساب سے ایک کلو چکن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پہلے چاول کی لیر ڈالا ہے کیونکہ مسالہ جلے نہیں پھر جو ہاف مسالہ ہے وہ اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اور اچھے سے پھیلا کر ڈالے اب اسی کے اندر جو ہمارے 20% چاول ہے وہ اچھے سے کک ہو جائیں گے ہرہ دانیا ڈالے پودینہ ہرہ دانیا کی کونٹریٹی آپ اپنے پسند سے ڈالیں میں نے ایک ایک مٹھی ڈالا ہے بلیسٹا ڈالیں گے دیکھیں اچھے سے بلیسٹا ڈالنا ہے اس کے بعد چاول کی لیر لگائیں گے چاول کے اچھے سے لیر لگائیں گے کیونکہ میں نے اور تھوڑے سے چاول بچا کے رکھا تھا اصل چاول جو ہے اسی بیچ کی لیر میں ہی ڈالیں گے اس کے بعد چاول کی لیر لگائیں گے میں نے یہاں پر 60-40% مسالہ نکالا تھا 60% مسالہ میں نے نیچے ڈالا ہے 40% مسالہ اوپر کے لیر میں ڈالیں گے اور اچھے سے اس طریقے سے لیر لگائیں گے اور یہاں پر اوپر سے پھر سے چاول دالنا ہے اس کے بعد ہرہ دانیا پودینہ ڈالیں پہلے مسالے کے اوپر خوشبہ بہت اچھے آتی ہے ہرہ دانیا پودینے سے چاول کی لیر لگائیں گے اس کے بعد چاول کی لیر لگائیں گے دیکھو یہاں پر چاول کی کونٹیٹی ہے ہلکی کم ہے اس طریقے سے اب یہاں پر آپ نے کیوڑا وارٹر ڈالنا ہے اسے خوشبہ بہت اچھے آتی ہے بریانے میں ہرہ دھانیا پودینہ بلیستہ اور گھی ڈالنا ہے گھیر سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ٹماٹر اس طریقے سے اوپر سے رکھا ریڈ فوٹ کلر کا استعمال کیا ہے کیونکہ تندوری بریانی ہے ریڈ کلر کی بہت خوبصورت لگتی ہے تو ریڈ فوٹ کلر ڈالے اچھے سے گھیارہ پرپریرشن ہو گیا ہے اب آپ نے پندرہ منٹ کے لیے دم دینا ہے لو فلیم کی اوپر اور یہاں پر آپ کی تندوری بریانی بلکل ریڈی ہو جاتی ہے لیکن لاسٹ میں کوئلے کا سموک دینا ہے جب بریانی ریڈی ہو جائے کیونکہ چاولوں کے اندر بھی کوئلے کی جو سموک کی خوشبو آتی ہے وہ یونک بناتی ہے بریانی کو تو میرا ایک ویڈیو سکپ ہو گیا تو آپ ضرور سموک دیں اور اگر آپ کو آج کی بریانی بلکل پسند آتی ہے انفورمیٹیو لگتی ہے آج کی ریسپیز تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں فرنڈز اور فاملی میں شیئر کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگیں ایک لائک بھی ضرور کریں تو بریانی بھی ضرور ٹرائے تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ